موسیقی افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے الہدہ الہدہ ملاقات نے کی اور دو طرف تعلقات اور باہمیت دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا افغان میڈیا کے مطابق قابل میں ہونے والی صدر اشرف غنی سے ملاقات میں افغان امن عمل اور فتے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی علاوہ وزی قابل میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی اور دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا فلسطینیوں پر حملے مسلمانوں پر نہیں بلکہ انسانیت پر ہیں ترک صدر عجبتی بردوان اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر بے پناہ مظالم کے بعد ترک صدر عجبتی بردوان کا فلسطینی صدر محمود عباس اور حماس کے سربراہ کے درمیان ٹیلی فونی کا رابطہ ہوا ترک میڈیا کے مطابق ٹیلی فونی کا رابطہ کے دوران اسرائیل کے حملے کے بعد اور مسجد اقصہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ترک صدر عجبتی بردوان نے بھرپور الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں پر حملے مسلمانوں پر نہیں بلکہ انسانیت پر حملے ہیں مسجد اقصہ پر اسرائیلی حملہ برطانوی مسلمان سراب پہ احتجاج راکین پارلیمنٹ بھی شامل برطانیہ میں اسرائیلی فورسز کے مسجد اقصہ پر پرتشدد کاروائیوں کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا جبکہ برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ نے اسرائیلی فوج کے حملے کی مضمت کرتے ہوئے وزیراعظم بورس جانسن سے معاملے پر آواز اٹھانے کا مطالبہ کر دیا عالمی ٹپی جریدے نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا ٹپ سے متعلق نہائیت موت پر عالمی جریدے دی لانسیٹ نے مودی سرکار کو بھارت میں کرونا وبا کی نہائیت خوفناکس ارتحال کے حوالے سے آئینہ دکھا دیا تفصیلات کے مطابق عالمی ٹپی جریدے نے کہا ہے کہ مودی پالیسی کے نتائج سرک کے سامنے بجائے یہ کہ وزیراعظم مودی کی حکومت کرونا وبا پر قابو پائے وہ ٹویٹر پر تنقید کو دبانے میں لگی ہوئی ہے جریدے کا مزید کہنا تھا کہ بھارت میں کرونا بڑھتا جا رہا ہے بھارت کو نئے اور ٹھوس اقدامات اٹھانا ہوں گے دیکھنا ہوگا کہ حکومت اپنی غلطیوں کو قبول کرتی ہے یا نہیں کوئیٹ نے پاکستان سمیت چار ممالک سے مسافر پروازوں کی آمد پر پابندی آئیت کر دی تفصیلات کے مطابق ایک ہی دن میں دو خلیجی ممالک نے پاکستان پر سفری پابندی آئیت کر دی خلیجی خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق کرونا خدشات کے باعث کوئیٹ نے چار جنوبی ایشیائی ممالک سے براہ راست مسافر پروازوں کی آمد پر پابندی آئیت کر دی کوئیٹی حکومت کے اعلان کے بعد پاکستان نیپال بنگلہ دیش اور سری لنکہ سے براہ راست مسافر پروازوں کو کوئیٹ میں لینڈنگ کی اجازت نہیں ہوگی ایف ایٹی ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے نئے ادارے قائم کرنے کا فیصلہ جون کے تیسرے ہفتے میں ایف ایٹی ایف کے اجلاس میں ریپورٹ پیش کرنے کے لیے تیاریوں کے سلسلے میں انٹی منی لانٹرنگ ایکٹ دہشتگردوں کی مالی معاونت روکنے سے متعلق قوانین میں ترمیم کا کام شروع کر دیا گیا ہے ان ترمیم کی منظوری وفا کی کابینہ پہلے ہی دے چکی ہے ذرائع کے مطابق نیکٹا وزارت داخلہ وزارت قانون ایف پی آر اور وزارت خزانہ ان قوانین کو تبدیل کرنے کا کام کر رہی ہے تبدیل شدہ قوانین کے تحت انٹی منی لانٹرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاونت روکنے کے اقدامات کی تحقیقات خصوصی ادارے کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کو زمبابے سے لانے کے لیے کومی ائر لائن پی آئیے کا بوئنگ ٹریپل سیون خصوصی تیارہ لاہور سے حرارے روانہ ہو گیا پی آئیے کی پرواز پی کے سکس سیون ٹو ون کے ذریعے انتیس رکنی پاکستانی سکوارڈ لاہور پہنچے گا کرکٹ ٹیم کو واپسی پر پی سی آر ٹیسٹ اور کرونا ایس او پیز پر عمل درامت کرنا ہوگا جبکہ ساتھ سے دس دن تک اپنے گھروں میں کرنٹینہ بھی لازم کرنا ہوگا سعودی عرب کا خصوصی شرائط کے ساتھ حج کروانے کا اعلان سعودی عرب نے کرونا کی عالمی وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر اس سال خصوصی شرائط کے ساتھ حج کروانے کا اعلان کر دیا ترجمان سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ ظاہرین کی صحت و سلامتی کے مکمل انتظامات ہوں گے حج کے اپریشنل امور اور تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کرونا بہران کی وجہ سے متحدہ عرب امراض نے پاکستان سمیت چار ایشیای ممالک پر سفری پابنی آئیت کر دی متحدہ عرب امراض حکام کے مطابق کوویڈ نائنٹین کے بہران کی وجہ سے بارہ مئی کے بعد پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا اور نیپال سے کوئی پرواد متحدہ عرب امراض نہیں جا سکے گی ایران نے سعودی عرب سے مذاکرات کی تصدیق کر دی ایران نے سرکاری سطح پر پہلی بار اپنے روایتی حریف سعودی عرب سے باتچیت کی تصدیق کر دی برطانوی میڈیا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار نیوز کانفرس کے دوران کہا ہے کہ خلیج پارس خطے میں دو مسلم ممالک درمیان کشیدگی میں کمی دونوں ممالک اور پورے خطے کے لیے مفاد میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے باتچیت کے نتائج کا انتظار کر رہا ہوں ہم دونوں ممالک کے درمیان موجودہ مسائل کے حل کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کریں گے حکومت کا نواز شریف شہباز شریف کے خلاف ہدیبیا پپرز میلز کا مقدمہ دوبارہ کھولنے کا فیصلہ حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کے خلاف ہدیبیا پپرز میلز کا مقدمہ دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر اطلاعات فواج چہدری کا کہنا تھا کہ ہدیبیا کا مقدمہ شریف قاندان کی کرپچن کا سب سے آہم سرہ ہے جو طریقہ ہدیبیا میں پیسے باہر بھیجنے کے لیے استعمال ہوا اسی کو بعد میں ہر کیس میں اپنایا گیا انہوں نے کہا ہے کہ اس مقدمے میں شہباز شریف اور نواز شریف مرکزی ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا پیمز حسبتال کا اچانک دورہ نیوز ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم نے پیمز حسبتال میں کرونا وارڈ کا دورہ کیا انہوں نے مریضوں کی آیادت کی اور ان سے حسبتال میں فراہم کی جانے واری سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا دورہ کے دوران وزیراعظم عمران خان نے کرونا وارڈ میں مجود ڈاکٹروں سے ملاقات کی ڈیوٹی پر مجود ڈاکٹر زور حسبتال انتظامیہ نے وزیراعظم کو مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں اگاہ کیا افغان طالبان نے تین روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا افغان طالبان کی جانے سے جنگ بندی کا اعلان ایدل فطر کے موقع پر کیا گیا عالمی خبریسہ ایجنسی کے مطابق افغان طالبان کے ترجمان سحیل شہین نے کہا ہے کہ ان کے جنگ جو جنگ بندی کے دوران اپنی تمام کاروائیاں روک دیں گے عالمی خبریسہ ایدارے کی ریپورٹ کے مطابق سحیل شہین کا کہنا تھا کہ کاروائیاں روکنے کا مقصد اپنے مخالفین کو پر امن اور محفوظ محول فراہم کرنا ہے تاکہ وہ ذہنی سکون کے ساتھ خوشیاں منا سکیں اقوام مطیطہ کے سیکٹی جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو پر امن اجتماع منقض کرنے کی ازادی کا احترام کرنا ہوگا انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیل کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا برطانوی خبریسہ ایجنسی روئٹر کے مطابق اقوام مطیطہ کے سیکٹی جنرل انتونیو گوتریس نے یہ بات بیتل مقدس میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد جاری کرتا بیان میں کہی عالمی خبریسہ ایجنسی کے مطابق اس وقت تک بیتل مقدس میں ہونے والی تازہ جھڑپوں میں تین سو سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں برطانوی حکومت نے سترہ مئی سے لاکڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبر سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق برطانوی حکومت نے سکولوں کو پکنک منانے کی بھی اجازت دے دی برطانوی وزیراعظم پورس جانسن کا کہنا ہے کہ سترہ مئی سے تمام بزنس سینٹر کھول دیے جائیں گے ہورٹل ریسٹورنٹ سینما بھی سترہ مئی سے کھول دیے جائیں گے جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکبان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پاہندہ باد موسیقی